یہ دن دھیاڑے جس کو انگریزی میں ڈی لائٹ رابری کہتے ہیں کہ دن دھیاڑے یہ ڈاکہ مار رہے ہیں اس کے اوپر کسی کو انہوں نے یہ موقع نہیں دیا کہ اس قانون کا مطالعہ ان قوانین کا مطالعہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے تھا میں کرمنل لاؤ کی بات کر رہا ہوں کرمنل لاؤ آپ کا فوجداری کا قانون ہے اس پہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ پوری پاکستان کی عوام پہ ہے خواتین وزرات یہ اپنی مانی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس یہ کرپ لوگ ہیں ان کے پاس منڈٹ ہے ہی نہیں فارم سنٹالیس کی پیداوار والے کیا ملکی لیے کریں گے اور ان کو چاہیے تھا یہ سٹینڈنگ کمیٹیز کو بھیجتے کیا ایسی ضرورت پڑی کہ یہ جلد بازی کرتے اوور ٹی چیئرمنٹ صاحب دینا تینکیو آپ صرف یہ بات پوائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے آپ میں ہم صرف اور صرف مختصرن میں یہ عرص کرو کہ جو آرڈننز پیش ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے اور قانون سازی جب آپ نے کرنی تھے تو جو اسمبلی کے رولز وضع ہوئے ہیں اس کے مطابق پارلیمان قانون سازی کرے آج پہلا دن ہے کہ حکومت نے قانون سازی کی ابتداء رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور اعین کو وائلیٹ کرتے ہوئے ابتداء کیے قانون میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آرڈننز بھی آگے پروملگیٹ ہونا ہے اس کی لیے اگر وہ سرکمسٹانسز ہیں کہ وہ کسی صورت ایکٹ بننے کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے اس عملی کا اجلاس نہیں ہو سکتا اویلیبل نہیں ہے کوئی بھی اور امرجنسی ہے تو آپ لے ڈاؤن کر کے آگے پروسیڈ کریں بر اس صورت میں بھی تین دن پہلے آپ وہ قانون جو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ سارے ممبران صاحبان کے نوٹس میں لے آئیں تاکہ وہ اس کو پڑھ لے اور اس میں اپنی اپنی رائے دے سکے ہر ممبر ایک ہیوج نمبر آپ جنرل پبلک کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہی آئینی طریقہ کار ہے آج اس طریقے سے ایوان میں یہ بل پیش کیے گئے اور جس طریقے سے ان کے ریزولوشن کروائے گئے ہم سمجھتے ہیں یہ غیرہ یہ نہیں اور غیر قانونی طرز عمل کو اپڈاپٹ کرتی ہوئے حکومت آج آگے بڑھئی ہے دوسری بات یہ کہ اسلام و فوبیہ کے آج جس دن نے ہم بھی ایک پنکشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کے اپی ہاؤس میں تری اکلاک جس کی بنیاد اور جس کی مرہونی منت ہوا ہے وہ ہے عمران احمد خان نیازی صاحب جس نے ساری منومات کی پوری دنیا میں آج کا دن وہ مقرر کروا ہے اسلام و فوبیہ کے اس میں بھی ہم گزارش کریں گے کہ سارے ہمارے ساتھ آپ شرکت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابریوب صاحب اور چیئرمن گوھر صاحب نے آپ کے سامنے بیٹیل رکھی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ تو ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا ہے تو مجلس سے شورا نہیں تھا جو جو الحق نے بنایا تھا اسی ٹائپ کا کوئی چیز بن گئی ہے اور جس نے جس نے ایمینے بننا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے نا کوئی ساز باز کرے کوئی پیسشے سے دے دے کوئی مند سماجت کرے یا کوئی جو راستے آپ کو معلوم ہے آپ بھی بن سکتے ہیں ایمینے یہ جو ہے نا یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں بن گیا یعنی اور انٹرسٹنگلی ابھی وہ تو چھوڑے وہ تو چھوڑے کہ انہوں نے جو یہ نا جس طرح لوگوں کو لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروا ہے ابھی قانون اور آئین کی بترین خلافوردی کر رہے ہیں اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید بھی سیٹے دینی ہے اور اس کی لئے تاکہ ابھی تو ایسی بھی انہوں نے اتنے سیٹے بنائی ہے ہماری سیٹے بھی اپنے قاتے میں لے لی ہیں کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ کون اس کو مانے گا کون اس کو رسپیکٹ دے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو یہ جو ہمارے باقی ایک تو انہوں نے کل ڈیسائٹ کر لیا ہے نائنٹی اور ہے پنجاب سے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح نیون کے حوالے کرے تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفیکیشن کروا لیتی جس طرح مجل سے شورہ کی زیادہ حق نہیں کی ہیں تو ابھی جو ہے نوٹیفیکیشن کروا لے لو عوام کا پیسہ بھی نہیں لگے گا اتنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعرے مارتے ہیں منشور دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں میں تین سو یونٹ مپ دوں گا کوئی کہتا ہے میں یونٹ دوں گا تمہارے پاس اختیار کیا ہے وہ پارلیمنٹ کی تو خود کوئی سیہ نہیں ہے تم کس قسم کے بات کر رہے ہو لیکن میں ایک بات بلکل واضح کروں بلکل کٹیگاریکری واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مضاہمت کریں گے میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے یہ مختصر نہیں ہے ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے امید ہماری انشاءاللہ امید ہماری سگر میں امید ہوگی اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے وہ پاکستان بنائیں گے جو قائدان کا پاکستان جس میں آئین اور قانون کے ہوں کمرانی جس میں ار شہری کی حقوق برابر ہوں گے اور یہ جو کر رہے ہیں جو کھلوار کر رہے ہیں اور پسند اور نا پسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھو رہا انشاءاللہ ختم ہوگا وہ دن قریبے جب خلق خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی میں اس لئے کہتا ہوں کہ یاد آپ توڑا ویٹ کریں جس طرح ہی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روڑ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے ہم مضاہمت کی رہے ہیں اپنے آپ کو اچھار کر رہے ہیں آپ کے آپ کی صدر پاکستان ڈاکٹر آرے پرمی صاحب آخری ڈلاس سے کتاب کرنے آئے جو مندر تھا وہ سب کو یاد ہے کہ ریکارڈ پہ موجود ہے صدر پاکستان آسے پھلی ضرداری جلد پارلیمنٹ کے مشترکہ ادلاس سے کتاب کرنے والے ہیں پاکستان تحلی کی صاحب ہے جو مندر تھوڑ کا یہ موقف ہے اس موقع پر پرلیمنٹ کے مشترکہ ادلاس کے موقع پر آپ کا کیا موقع ہوگا اور دوسرا ان آرڈنس کو آپ مصرد کرنے کی قرارداد ادلاس سکتے تھے جو آپ کو تو بہتر جان جلتے ہیں تو یہ آپ نے آپ سے نکل جاتے ہیں کہ آپ اس کے پہلے قرارداد پتہ نہیں تھا نا ابھی آگئے تو اس طرح تو نہیں ہوتا اس طرح نہیں چلتی اور ہم نے امیشہ کیا ہے جب ہم کوئی قانون لے کے آتے تھے ہم اپوزوشن کو اعتماد میں لے دیتے اور یہ پارلیمنٹ کا پرورگیٹیو ہے کہ وہ اس کو دیکھے وہ اس کو سمجھے اس کی اوپر بات کرے بات ہو جائے اس طرح کبھی نہیں ہوا ہم اس دن بھی برپورے سے جائز کریں گے ہم بالکل مانتے ہیں یہاں جو اینا آہ منڈیٹ چور بیٹے ہیں یہاں جو اینا فارم سین تاریس والے بیٹے ہیں ہم ان کو نہیں مانتی اور آپ کو یہ دہانی کرتے اگر کسی کے غلط پہمی ہے کہ ہم پیچھ اٹھیں گے یا ہماری کوئی پریشر آئے گا دباہ ہوگا نہ دلیں گے نہ پیچھ اٹھیں گے انشاءاللہ مضاہمت کریں گے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کہ ملک کے اندر جو ہیں وہ قانون سب کے لیے برابر کریں گے یہ وہ آپ کے ساتھ دو سال ظلم و بربریت ہوئی الیکشن آپ لوگوں سے چھین لیا گیا لیکن آپ لوگ ابھی تک نام لینے سے کتراتے ہیں ان اناثر کا جو الیکشن چوری کرتے ہیں جو جبر کرتے ہیں جو جنہوں نے آپ کے کارکنوں کو وائٹ کیا لوگوں کو دیکھیں جی پلیس دیکھیں میں اس کا بڑا کٹیکاریکل ہم جواب دے چکے کہ آئینی طور پہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے خان صاحب سے یہ کوسٹن کیا گیا خان صاحب نے جیل میں بھی سارے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے رسپانسیبیلیٹی الیکشن کمیشن کی ہے چارج ویڈ ڈیوٹی کنسٹیوشن نے کیا ہے الیکشن کمیشن کے ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ at the end of the day جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر ہے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر ہے کائنڈی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈیوٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیش آتا ہے اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیئر ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے دیکھیں میں جو اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے جو جس طریقے سے یہ سب کو چھل رہا ہے یہ بڑی سچورا سی کوئی آگے بڑی بات نہیں ہے ایک ایک کر کے کریں جی بھرگم صاحب پہلا اجلال جو ہے وہ غیر مددہ تک ملتبی بھی ہو گیا اور ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا آج بھی کہا رہا ہے سکروسی کا عمل جا رہی ہے سکروسی صاحب آپ یہ بتائی کا آپ سکر رہے ہیں کیسے سکروسی ہوتی ہے یہ اسیو پر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب ہے اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے جاتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب جو ہے نا اس میں گلدی رینگ ٹیکنس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے ان کو امیجیٹی جو اپوزیشن لیڈر کا جو ہے نوٹکیشن نکال لے چاہیے وہ سکروٹنی پروسیس اچھا ایس اچھ بہانہ ہے ان کو امیجیٹی آئین اور قانون کے مطابق امیجیٹی ان کو نوٹفائے کرنا چاہیے نہیں جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں یہ سات آرڈننسز جہاں پہ لے کیے گئے جس میں فوجداری قانون کا بھی آرڈننس انہوں نے اس پہ ترمیم کا کیا ہمارا یہ سوال ہے یہ فوجداری قانون میں جو آرڈننس کے ذریعے ترمیم لائی جا رہی ہے یہ کیوں لائی جا رہی ہے یہ میلیفائیڈ انٹینٹ ہے اور یہ باقی بھی چیزیں جو ہیں یہاں سے اس ان آرڈننسز میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے بو آ رہی ہے بہت شدید اور ہم نے اس کو اپوس کیا یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزلوشن یہ یہی چیز ہم نے فلور اپتہ ہاؤس پہ بتائی ہے اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا اور پیپلز پارٹی کی اراکین نے بھی اس چیز کی تائید کی کہ ان کو بھی موقع انڈینڈیا یہ پڑھنے کا ایک آپ سے سوال بڑا ہے کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ کے پی کے کا وزیراعالہ جو ہے وہ ملنے کے لیے آتا ہے شباہ شریف کے اور وہاں وہ کہتے ہیں سیاسی فیڈن کو رہا کر دیں دوسری طرف جو ہے یہ آڈیزن جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پیٹی اے ای نے کیا کیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو ریپرنس جو ہے وہ پیسیڈنٹ کو بہنے کے بلکل آپ نے درست سوال کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی امین خان صاحب چیف منسٹر کے پی کے گئے تھے یہاں پہ نام نحات وزیراعظم سے ملنے کے لیے صرف اس لیے کہ ہمارے صوبے کا حق ہے آئینی حق ہے نیٹ آئیڈل پروفٹس کا کیونکہ آگے بجٹ آ رہا ہے اور صوبے کو چلانا ہے اور وہ واجبات مرکز نے ادا کی ہوتے ہیں کیونکہ میں خود پاور منسٹر رہ چکا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے واجبات ہیں اور اس کے بغیر صوبے کا چلنا مشکل ہوتا ہے اپنے صوبائی حق کے لیے دوسری آپ نے بہت اہم بات پوچھی کہ اس کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ہم لوگ کیا کریں اس کے خلاف اگلے دن دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی سب چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی اور آئین اور قانون کے مطابق ہم لوگ چلیں گے اور اس کو بھی ہم لوگ ٹاپ ٹائم دیں گے اور آخری چیز جو میرے بھائی نے سپیکر حسد کیسر صاحب نے بات کی ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اس موجودہ کرپ نامنیاد حکومت نے ایک لولی پاپ دی ہے کہ اسے وہ کینیڈا بحیثیت سفیر بھیجنا چاہتے ہیں پر اس کی قیمت جو اس سے ادا کرائی جا رہی ہے اس نے جھکا نہیں ہے وہ ہے کہ کم از کم بیس سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاب کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نے جیتی ہیں وہاں پہ وہ ریکاؤنٹنگ کر کے غلط چیز طرح سے کر سکتے ہیں اور خود آپ اندازہ لگا لیں آپ سب میڈیا کے ساتھی ہیں جس وقت آپ کا پریزائیڈنگ افسر وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کے ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ووٹ وہ سپریٹ ٹیلے میں سپریٹ بیگ میں ڈالے جاتے ہیں کاغذ میں اور وہ آپ کا ریٹرنگ افسر کے پاس جاتے ہیں اس کی ٹیلی ہوتی ہے اس کے اوپر پاوم پارٹی سیون بنتا ہے اس کے اوپر کنسولیڈیشن ہوتی ہے اور پھر اچانک ابھی آکے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے یہ فراڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں سکر یہ آپ نے ہے کہ میں کے حوالے سے بھی سوی پر آگیزیشن کے محمد صمرو اور ضرریم کے ساتھ ملاقات کر دے رہے اور پہلے بہلے میں پین سٹیٹ آرنے انٹر پائزز کو ہوتی پائیزیشن کے در پیجائے پی ابھی چوبیس کے بارے میں کیا آپ کی لیجسلیشن کے بارے میں ایشو ہے یا پرائی بٹائیزیشن کے لیجسلیشن کی اوپر ہے جس طرح کے راق کی تاریخی میں آپ کے اور آپ ذرا ریکارڈ میرا دیکھ لی جگہ یہاں پہ میں انڈی انٹرسٹ آف ٹائم آپ کو پڑھ کے نہیں سنا تھا بنیادی طور پہ جو حکومت کرنے جاری ہے وہ ترمیم کرنے چاری ہے کہ اس ادارے کا بورڈ یا وہ لوگ ان کی مرضی ہوگی کہ کیا وہ کچھ کریں جو آپ کا ایونٹ ہے جو چیزیں ہوں گی وہ خود اس کا تائین کریں گے حکومت کا اور اس چیز کا کوئی وہ تائین نہیں ہوگا ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے یہ اس چیز پہ ہمارا اعتراض ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آئی تھی چیز اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی پرائیوٹائیزیشن ضرور کریں پر اس کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹی جو ہے وہ ہونا چاہی ہے آپ سر یہ بتائیں ہونے شیلیڈر صاحب کے اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان حمولی نظام میں شیڈو گوڑتے ہیں مطلب ہے آپ بیٹنگ پار پرائیم میرسر ہوتے ہیں شیڈو پرائیم میرسر ہوتے ہیں تو اس میں ایک پارلیمانی نظام میں شیڈو کیبنٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو آپ کے وزیر خانون صاحب شیڈو وزیر خانون صاحب امان صاحب نے مجبور دیا وزیر خانون صاحب آپ پہ شیڈو کیبنٹ کا اعلان کرنے والے ہیں بلکل ہوگا انشاءاللہ